زمان پارک میں آپریشن نہیں صرف عدالتی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں آج یہ پنجاب اثمان انور کی لاہور دیسٹر پسٹر گپتگو کہتے ہیں ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد بخاری وارنٹ لے کر لاہور پہنچے تھے جبکہ لاہور پولیس نے قانون کے مطابق ان کی مدد بھی کی ہے تمام پورسز پر امن ہیں اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے پی ایس ایل ایونٹ کو ڈسٹرپ نہیں ہونے دیں گے اہم خبر ہے آپ کو بتائیں زمان پارک میں آپریشن نہیں صرف عدالتی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں آئی جی پنجاب اثمان انور کی لاہور نیو سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد بخاری وارنٹ لے کر لاہور پہنچے تھے کہنا اس وجہ سے ایک مس نومر ہوگا کہ یہ ایک وارنٹ کی ایکزیکیوشن ہے جس کے لیے ڈی آئی جی اسلام آباد کل تشریف لائے انہوں نے قانون کے مطابق لاہور سے نفری لی پنجاب پولیس میں قانون کے مطابق ان کی مدد کی کیونکہ یہ ناقابل زمانت وارنٹ ہے آہ جب یہ جب یہ ہم نے وارنٹ لے کر وہاں گئے تو وہاں پہ ان کو پر پتھراؤ کیا گیا حالکہ پہلے بتایا گیا کہ وہ آ رہے ہیں ان سے بات چیت کی گئی ان پہ پتھراؤ کیا ان کو زخمی کیا اور ابھی تک ففٹی فور پولیس والے وہ زخمی ہو چکے ہیں آہ کیونکہ ہم مسلح نہیں جا رہے ہم آمز کے ساتھ نہیں جا رہے ہم جا رہے ہیں آہ انٹی رائٹ کے ساتھ کوئی ڈڈا نہیں مار رہے ہم صرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہٹ جائیں اس کے لیے لازمات ہے جو ہمارے پاس قانونی رستہ ہے آسو گیس کا یا جو ہمارے پاس قانونی رستہ ہے آہ وارٹر کینن کا وہ یوز کر کے ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ایس ایل ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور اسی وجہ سے ہم جو سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایل کی پاکستان کی برینڈ ہے اور پاکستان کا ایک بہت مشہور نام ہے اور میں خیال سے دنیا کی سب سے سیکنڈ جو بیگسٹ یہ ہے سیکنڈ بیگسٹ برینڈ اس فار از فرنچائز کرکٹ اس کنسرن تو ہم اس کی انشاءاللہ دفاع کریں گے اس کو اگر کوئی ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو بھی روکیں گے پولیس کی تازہ نفری آ چکی ہے تازہ کمک پہنچا دی گئی ہے اسے پر بات کرنے کے لئے مجاہد لطیف موجود ہیں مجاہد خصوصی گفتگو کی گئی ہے عثمان ننور کی اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل جو عباد خان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے کاروائی پولیس کی جانب سے کی جاری ہے اس حوالے سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان ننور کا کہنا ہے کہ زمان پاگ میں کوئی آپریشن نہیں صرف عدالتی حکم کی تعمیر جو ہے وہ کی جاری ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈی اے جی اسلام بار شزا پاری جو ہیں وارن لے کر لاہور پہنچے اور لاہور پولیس نے قانون کے مطابق ان کی مدد کی ہے ان کا کہنا تھا کہ ڈی اے جی اسلام بار وارن لے کر گئے تو ان پر پتراؤں کر کے زخمی کیا گیا پیٹی آئی کارپنوں کی جانے سے پٹول بان پھینکے گئے ایسا کہنا تھا آئی جی پنجاب کا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا پتراؤں سے اب تقریبا 54 سے زائد پولیس اہل کار جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس مسلح نہیں وارٹر کینن شیلنگ کا قانونی استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تمام فورسز قرآمن ہے اور کسی کو نقصران نام پچانے کی پولیسی پر عمل پیرا ہے رینجر علید اور پولیس اور میڈیا کی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ان کا یہ بھی کہنا تھا آئی جی پنجاب کا کسی نوجوان کے خلال منٹی تیرسٹ ایکٹ کے تحت اگر مقدمہ ترجع ہوتا ہے لہٰذا کہنا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ان حرکتوں سے باز رکھیں اور آئی جی پنجاب کا کسی نوجو کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ایس ایل انٹرنیشنل ایونٹ ہے اسے ڈسٹرم نہیں ہونے دیں گے میں چوہے وہ اپنے مقررہ وقت پاری ہوں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مزاہر